مارننگ ویلکم بیک آپ دیکھیں ایکسرسائج تھرٹین پوائنٹ ٹو پرائج تاہم پڑھانے والے تھے اس کے پہلے جو ہے ایکسرسائج کے کوششن تھرٹین پوائنٹ ٹو کے کوششن نمبر سیون تک ہم نے بتا دیا تھا ٹھیک ہے سیون تک بتا دیا تھا اب ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن اس کے آگے آپ دیکھیں ٹھیک ہے نایے کوششن نمبر ایٹ دیکھیں تو اس کا سال دیکھیں یہ دیکھئے کہہ رہا ہے مارنے اے اور بی سوطانتر گھٹنا ہے تتھا پی اے ایکوال ٹو جیرو پوائنٹ تھری یہ دیکھئے جیرو پوائنٹ تھری ہے اور پی بھی ایکوال ٹو جیرو پوائنٹ فور ہے تو فرسٹ پی اے انٹرسیکشن بی فائنڈ کرنا ہے سیکنڈ میں پی اے یونین بی اور تھرڈ میں پی اے بائی بی اور فورت میں پی بی بائی اے فائنڈ کرنا ہے یہ چیز دیا ہوا ہے کنڈیشن دو ہی دیا ہے پی اے اور پی بھی دیا ہے اسی کے بیس پہ ہم کو آگے کرنا ہے تو دیکھئے ہم کیسے لکھیں گے دیکھئے دیا ہے کیا دیا ہے پی اے ایکوال ٹو جیرو پوائنٹ تھری اور پی بھی جیرو پوائنٹ فور دیا ہے اور کیا دیا ہے اے اور بی اے اور بی سواتانتر گھٹنائے ہیں دیکھئے سواتانتر گھٹنائے ہیں تو کیا ہوتا ہے نمبر پہست پہلا پی اے انٹرسیکشن بی ایکوال ٹو لکھتے ہیں پی اے انٹو پی بی ایکوال ٹو اب دیکھئے پی اے کی بیلو یہاں پہ دیا ہوا ہے پی اے ایکوال ٹو کیا دیا ہے جیرو پوائنٹ تھری انٹو جیرو پوائنٹ فور ان کا ملٹیپلائی کر دیں تو ہوگا جیرو پوائنٹ ون ٹو ٹویل ہوگا چاڑھتی ہیں بار ہے دو اسثان بھی پوائنٹ لگ جائے گا اے پہلا ہے اب دوسرا کیا چیز دیا ہوا ہے دوسرا دے رہا ہے پی اے یونین بی ایکوال ٹو لکھیں گے پی اے پلاس پی بی مائنس پی اے انٹرسیکشن بی یہاں دیکھیں پی انٹرسیکشن بی کی ویلو یہاں پہ دیا ہوگا ہے وہی رکھ دیں گے تو پی اے کیا ہے پی اے ہے جیرو پوائنٹ تھری جیرو پوائنٹ تھری پلاس جیرو پوائنٹ فور مائنس یہ ہے جیرو پوائنٹ وانٹ تو اس کو جوڑیں گے تو ہوگا کیا جیرو پوائنٹ سیبن چیکی جیرو پوائنٹ سیبن آگے ہم جیرو لگا دیں تو ویلو میں کوئی انتر نہیں آگا مائنس جیرو پوائنٹ وانٹ وانٹ اے ٹویل تو سیبنٹی میں سے اے ٹویل گھٹا دیں گے تو جیرو پوائنٹ فائی فیٹ بچے گا ٹھیک ہے اے آپ کا سیکنڈ ہو گیا اور تھرڈ میں تھرڈ میں کیا لکھیں گے تھرڈ میں لکھا ہے پی اے بائی بی ایک پل ٹو ہم لکھتے ہیں پی اے انٹرسیکشن بی اپون پی بی ایک پول ٹو اب دیکھئے اس کو ہم کیسے لکھیں گے پی اے انٹو پی بی لکھیں گے اپون یہاں دیکھئے پی بی کینسل کر دیا پی بی سے کر دیا ایک پول ٹو پی اے اور پی اے کی ویلو کیا ہے 0.3 ہے ٹھیک ہے پی اے کی ویلو 0.3 آگئی اب نیکسٹ جو ہے نمبر فور نمبر فور پی بی بائی اے ایک پول ٹو پی کیا لکھیں گے بی انٹرسیکشن اے اے انٹرسیکشن بی لکھیں یا بی انٹرسیکشن ہی لکھیں مان میں کوئی فرق نہیں آئے گا اپون یہ لکھیں گے پی اے دیکھیں یہاں پی اے ہے ایکوال ٹو اے ہے پی بی انٹو پی اے اپون پی اے اے دیکھیں پی اے سے پی اے کارڈ نہ ہے بچے گا کیا اے ہاں پی بی بچے گا اب پی بی کی ویلو کیا ہے بہت ایمپورٹینٹ کوششن ہے آپ اس کو کئی بار سول کریں گے اور اس کو یاد رکھیں گے ناو نیکسٹ کوششن بھی ایسی ہے کی پی اے ایکوال ٹو ون بائی ٹو اور پی بی کی ویلو کیا ہے دونوں کی ویلو ون بائی ٹو کوششن نمبر یہ ہے کوششن نمبر نائن پی بی ون بائی ٹو ہے اور اس کی ویلو کیا ہے ون بائی ایٹ ہے پی اے نہیں اور بھی نہیں گنات دیجئے پی اے کی ویلو ون بائی ٹو ہے اس میں گلتی سے لکھا گیا پی اے کی ویلو ون بائی ٹو ہے اور لکھیں کیا کیا دیا ہے پی اے کی ویلو دیا ہوا ہے دیکھیں پی اے ایکوال ٹو ون بائی ٹو پی بھی ایکوال ٹو ون بائی ٹو دیا ہے اور دوسرا دے رہا ہے پی A intersection B equal to 1 by 8 تو ہم کو کیا find کرنا ہے P A نہیں اور B نہیں اور کا مطلب ہوتا ہے intersection P A بھی نہیں ہے اور B بھی نہیں ہے تو دیکھئے اس میں ہم کو سب سے پہلے ہم union نکال دیں P A union B کیونکہ دیکھیں ہم سب P A کی value دیا ہے P B کی value دیا ہے P A intersection B کی value دیا ہے تو یہ ہم find کریں گے تو کیا فارمولا ہوتا ہے P A plus P B minus P A intersection B اب سب کی value رکھ دیئے P A کی value ہے 1 by 4 plus 1 by 2 minus 1 by 8 ٹھیک ہے نا تو سب کا LCM ہو گیا 8 ہو گیا LCM 8 ہو گیا 4 سے ایک کاٹیں گے دو بار میں جائے گا دو ہو گا اب plus یہاں پہ ہو گا 4 ہو جائے گا اب minus 1 ہو گا equal to یہ ہوگا 6 minus 1 یہ ہوگا 5 by 8 ہو گیا ٹھیک اب اب جو ہم کو نکالنا ہے یہ دیکھئے ایک چیز جہاں آپ کو یاد دیلا دیں لکھا ہو P A یا B اس کا مطلب ہوتا ہے P A union B اگر بیچ میں لکھا ہو P A اور B دیا ہے اور B دیا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا P A intersection B ہو گیا یعنی اور کا مطلب ہوتا ہے intersection اور یا کا مطلب ہے یہاں پر یا equal ہوتی ہے یا مطلب union اور intersection ہو گیا یا ہے یا equal union اور intersection ہے اس کی یہاں پر ضرورت پڑتی ہے یہ چیز ہمیسا یاد رکھنا ہے اب دیکھئے ہم کو find کیا رکھنا ہے ہم کو کرنا کیا ہے ہم کو نکالنا ہے P A نہیں اور B نہیں تو یہاں لکھیں گے P A نہیں اور اور B نہیں آپ دیکھئے اس کا کیا مطلب ہے A نہیں اگر suppose کر لیجئے یا equal to لکھا ہے 1 2 3 4 5 6 لکھا ایک dice آپ پھیک رہے ہیں پاس سے پھیک رہے ہیں اگر لکھا 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 ایک set even number کا set ہے اگر 2 لکھا ہے 4 لکھا 6 لکھا ہے ٹھیک ہے نا تو A ڈیس کا مطلب کیا ہوا A ڈیس کا مطلب ہوا 1 3 اور 5 ہو گیا تو A ڈیس کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ دیکھئے A نہیں A نہیں کا مطلب کیا ہوا A ڈیس ہوا B نہیں کا مطلب B ڈیس ہوا کیونکہ دیکھیں A ڈیس کی جگہ پہ نہیں ہے یہاں پہ لکھا ہے A نہیں ہے A نہیں ہے تو کیا ہے A ڈیس ہے B نہیں ہے تو B ڈیس ہے اور ہے تو intersection لگا دیں گے ڈیس ٹھیک اب اس کو آگے بڑھتے ہیں تو اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں P A Union B آپ پورے کا بار لگا دیں گے اب اس کی value کیا ہوگی اس کی value ہوتی ہے 1 minus P A Union B ہوتی ہے دیکھیں آپ نے P A Union B کی value آپ نے یہاں نکال دیا ہے 5 by 8 ہو گیا تو لکھیں گے 1 minus 5 by 8 اب یہ ہوگا 8 minus 5 upon 8 equal to 3 by 8 اس کا answer ہو گیا ٹھیک ہے تو A نہیں اور B نہیں سیدھا مطلب ہے A نہیں تو A ڈیس لکھئے یا A بار لکھئے دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا P A بار intersection B بار اب جہاں پورے پہ لگائیں گے تو یہاں پہ لگ دیں گے union لگ دیں گے اور یہاں پہ ہم نے P A union B کی value ہم نے find کیا ہو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ آپ کوششن نمبر 10 ہے جیسے 9 کوششن نمبر تھا 10 کوششن نمبر ہے سیم اسی طرح سے تھوڑا سا کنتر ہے اس میں دیکھو کیا کر آئے اور بھی سوطنتر گھٹ نائے اور P A equal to 1 by 2 یا کیا دیا ہے دیا ہے لکھ لیجی P A equal to 1 by 2 دوسرا دیا ہے P B equal to 7 by 12 دیا ہوا اور جو اگلا دی رہا ہے یہ دی رہا ہے P A نہیں آپ بیچ میں دیا ہے اور B نہیں اس کی value دیا ہے 1 upon 4 دیکھیں اس کے پہلے والے question میں بھی ای چیز دیا تھا 1 by 4 یہ لکھیں گے P A dim bar bar لے لیجی اور ہے تو لگ دیں گے انٹرسیکشن B bar equal to P A union B آئے bar لگا دیں گے ٹھیک ہے نا equal equal to equal to 1 minus P A union B لگ دیں گے یہ پورا اس کی value کتنا دیا ہے اس کی value دیا ہے 1 y 4 لگیں اس لئے P اس کا value دیکھیں یہاں پہ دے رہا ہے equal to یہاں پہ لگ دیں گے equal to 1 by 4 implies that اس کا مان رکھنے پر اب ہوگا کیا یہ equal رہنے دوں اس کو یہاں سے آپ نئے line میں لکھیں اس کی value دیکھیں 1 by 4 ہے تو لگ دیں 1 by 4 equal to 1 minus P A union B ٹھیک ہے نا اب اس کو اگر ہم ادھر کر دیں implies that P A union B اگر ہم ادھر کر دیتے ادھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا دیکھئے 1 minus 1 by 4 اس کو جب ہم گھٹائیں گے تو 4 minus 1 by 4 یعنی answer کیا گا 3 by 4 کس کی value نکل گئی P A union B equal to 3 by 4 ٹھیک نا اب دیکھئے ہم کو intersection چاہیے P A intersection B کی value چاہیے تو ہم کیا لکھیں گے P A union B equal to ہوگا P A plus P B minus P A intersection B اس کی value ہم نہیں پتہ اس کی value نہیں پتہ اس کی value پتہ ہو جائے گی تو ہم تورن define کر دیں گے یہ سو تنطر گھٹ نا ہے کی نے P اس کی value دیکھئے یہاں پر لکھا ہے کیا لکھا ہے 3 by 4 لکھا ہے equal to here دیکھئے P A کی value 1 by 2 plus 7 by 12 minus P A intersection B اب دیکھئے A intersection B کو ہم ادھر کر دیں تو positive ہو جائے گا P A intersection B equal to 1 by 2 plus 7 by 12 minus 3 by 4 یہ دیکھئے ادھر جائے گا تو minus ہو جائے اس سب کا LCM ہو گیا 12 ہو گیا تو 2 6 کے بارے 6 ہو گا یہاں plus 7 ہو گا minus یہ دیکھئے 4 ہے 4 میں اس میں بھاگ دیں گے تو چاڑھ 3 بارے 3 کا گوڑا کر دیں گے 9 ہو گا تو یہ 7 6 13 minus 13 minus 9 ہم بٹے 12 ہو گیا 13 چار بٹے گا ایک بٹے 12 چار 3 آئے آنسر آئے گا ایک بٹے 3 ایک بٹے 3 آنسر آگیا کس کا P A intersection B equal to ہو گیا 1 by 3 ہو گیا ٹک آپ دیکھئے A اور B کیا ہے A اور B سو تنتra سو تنتra گھٹ نائے تو کیا ہوگا P A intersection B equal to ہوتا ہے P A into P B P A into P B ہوگا یہ سب کیا ہونا چھے equal ہونا چھے اس کی value دیکھے لکھا ہے P A into P B P A into P B equal to P A کی value ہے 1 by 2 into 7 by 12 ہو گیا تو یہ ہو گیا 7 24 ہو گیا 7 7 بن 7 24 ہو گیا ٹھیک ہے A A A A equal to kis کے برابر نہیں ہے یہ P A intersection B کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے P intersection B کی value کیا ہے V پہلے ہم پہلے سم سنکھیا نکال ہے ہم سم سنکھیا مان لیں گی اس کے بعد سے ہم اس کو کیا کر لیں گے مائنس کر لیں گے تو جائے گا تو مان لیا کی یہ دیکھئے ایک پاسے کو اچھالنے پر پر پرابت سم سنکھیا سم سنکھیا کی پرائکتہ پرائکتہ پی ایک دیکھئے ایک پاسے اچھال پی ایک اچھال پرائکتہ کتنا ہے ٹوٹل سم سنکھیا کتنی 3 اپا 6 ایک 1 بائ 2 دیکھئے پہلی اچھال میں سم سنکھیا پرابت کرنے کی پرائکتہ کتنی ہوگی اور آہ ہے کس کا 1 بائ 2 ہوگا دیکھئے ایک پاسے کو ایک بار اچھال پر سم سنکھیا آنے کی پرائکتہ اب دوسری بائی ایک پاسے کو اچھال پر پرابت سم سنکھیا کی پرائکتہ پی یہ ہے پہلی بار پہلی بار پہلی بار ایک پاسے کو اچھال لے پر آپ پھر لکھیں گے کیا بائی سکس تری بائی سکس کاٹ کے لکھ لیں گے تر لکھیں گے ای بی سی کیا ہے سوطان تر گھٹ نائے گھٹ 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 اس لیے پی ا انٹرسیکشن ب انٹرسیکشن ایک ایک بار باف گھٹ کچھ تر گھٹ 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 با